نهایت کی واجب الہترام حسات سعائیت کرام آج کی یہ حضرت سلطنہ مقصدی کی اکبر کانفرنس جس میں ہم سب حاضر ہیں میری دعا ہے میرے اللہ تعالی ہم سب اس کی براکات عطا فرمائے اور اس کے جملہ و انتمنین و منتظمین و عجل عظیم عطا فرمائے حضرت قبلہ و سید محمد نمید حسن شاہ صاحب زیدہ وجدون صلیب انشیر کر رہا ہے حریب انکیشنی آپ کی یہ قابل شید اس طرح حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بالکل یہ اخترام و انتشار کے نحور میں ایک مصبت پیراہ اور پھر ایسے لوگوں کی طرف سے جو پوزیٹیو پیراہ ان کی طرف سے حضرت کوئی پوزیٹیو پیراہ ہم جاتا ہے تو یہ بہت بڑی رحمائی ہے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کی جزار خیارتہ فرمائے میں ایک دو باتیں حضرت جناب سیدنا سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے حوالے سے یہ فرمت میں ارس کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو سحابیت ہے اس کے مطالعہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ واحد وہ سحابیت ان کی سحابیت منصوص ہے اور وہ اسی آیت اکنیمہ سے ہے اسی نیے آپ کی سحابیت کبھی اگر کوئی انکار پر ہے تو وہ بھی دارہ اسلام سے بفارج ہے حضرت صدیقہ پر تھی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرف دیگر تمام صحابیت کرام اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے پھر حضور عمر صدیقہ علیہ وسلم کا یہ فرما دے کہ ان اللہ رو عام اس میں بھی وہ رموز پشیدہ ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ معیت جو حضور عمر صدیقہ علیہ وسلم نے جس طرح بشارہ کیا ہے وہ جناب صدیقہ علیہ وسلم کو بھی حاصل دے تو حضرت صدیقہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خدا قرآن صدیقہ علیہ وسلم نے تربیت پرنا کر امت کے سامنے رکھا اور یہ ان کا شرف ہے کہ ساری زندگی جب سے اسلام قبول گیا حضور کی معیت میں وقت حضور صدیقہ علیہ وسلم کی تسلیم کدھ کہیں ڈیوٹیو گل لگائی ہو اور وہاں سے بکتے ہیں میں صرف یہاں مختصر ایک آت بات عرض کرنا جاتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی شخصیت کا کوئی دن مناتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے میں صرف فضائل کمالات اور ایسی چیزوں پر ہی انتفاق یہ آتا ہے ہم اگر ان کی صیرت پر یہ پا پڑھیں اور بالخصوص ان کا جو پہلا خطبہ ہے جب آپ کی ہاتھ پر بیت کرنی گئی اس کے بعد جب آپ نے خطبہ اشار کرنایا اس سے اور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ والیان ممتقت کے علاوہ جو خانقہ نشین ہیں جو بھی تنظیمات کو چلنے والے لوگ ہیں جتنے بھی ذمہ دارام ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے شک فرمایا کہ میں اس چیز کا مطمئنی نہیں تھا کہ مجھے خلافت کے لئے یہاں یہ جو ایک اہم ذمہ داری مجھے دے دی رہی ہے فرمایا کہ میں اس کی طبعہ نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب میں سے افضل ہوں اس لئے مجھے اس کیونی پر مانون کیا گیا اب آپ دیکھیں اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج چھوٹے چھوٹے لوگ جس کے پیچھے دس بیس بندے نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں وقت کا امام ہوں جس کے ہاتھ پر دس بیس لوگ بیعت کر لیتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت گلا سر میں ہوں یہ چیز کتنی خطرناک ہے اور اسی سبب سے ہم تنظری کا شکرہ ہیں کہ ہم ان نفس سے خلصیتا تذکرہ بھی اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے استعمال کر دیتے ہیں یعنی ان شخصیات کی تذکرہ سے ہمیں جو فوائد حاصل ہونا چاہیے تھے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا رنگ ہم پر چڑھ لیتا ہے لیکن ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم کسی کا اختلاف اپنی ذات کے لیے چھوٹا ہوں گا جو سطحی اختلاف ہوتا ہے وہ بھی برداشت نہیں کرتے پھر اس کا علمی جواب نہیں کی بھی جائے اس کو غلیز غلیت کا تفادہ دے اور یہاں افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق جو تمام عمدوں میں ساری بشریت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل تقلیل شخصیت اور حضور روح صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور رشتہ میں جو خیصوصت بھی لگتے ہیں انہوں نے جو بات اشارت کمائی کہ میں اس منصف پر آنے کا متمنی نہیں تھا آج اگر کسی کو یہ خواہش ہے کہ مجھے کسی طرح لوگو بیر مان لیں مجھے شیخ طریقت مان لیں بھئی پھر کیا ہوگا کیا یہ کوئی جنت کا سیڈپیٹیٹ ہے یا یہ کوئی الیکشن ہے فلاہ مندہ بیر ہے تو آپ کی بیر مند ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کو دین کی خدمت پر شوق ہو تو وہ آپ کسی بھی رنگ میں کر لیں اگر اس میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو بزائیہ نہیں کرتا ہے تو میں اس بات پر اس پوائنٹ پر آپ خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑی شدت کے ساتھ اور افکر کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں تک ارشاد کرنایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلوں تو تم میری بات مانتے رہے اور اگر میں حضور علیہ السلام کے حکم سے سرے موڑی نحراب کروں تو پھر مجھے سکھ جانا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ مانوں قرآن حدیث شریعت ایک طرف رکھتے ہیں بس ہم نے جو کہنی ہے اسو کہنی ہے ہمارے روایات ہمارے جو خانقہوں کے عذاب ہیں اللہ ماشاءاللہ برسریعت کا یہی حال ہے کہ ہم قرآن و سنت کو انسائل پر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت نے حکم دے دیا حدیث ایک طرف قرآن ایک طرف اب جیسے بھی ہے اس کو ماننا تو یہ اہل سنت کی ویسے بھی خصوصیت ہے کہ یہ قرآن سنت کو ہر طرح سے مطمئن رکھتے ہیں تو ہمیں اس پر بڑی باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اصلاف ہمارے جو بزرگ ہیں اور پھر خاص طور پر آج بھی اس کانفرنس کے حالے سے جس شخصیت جو آردہ میں خلاج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم جمع ہیں ان کا انتازہ دنگی کیا ہے پھر آپ کی وسیعت دیکھئے اپنی صاحب زادی حضرت امن امنی سے کی دائشہ یہ اللہ تعالیٰ نماز کرنایا کہ تمہارا باپ ایک عام سا بندہ ہے یہی کپڑے تو اگر ہی نہیں میں کفن دینا آج ہماری خواہشات کیا ہیں ہماری صورت احال کیا ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان نفوسیں کچھ سے اگر تذکرہ جب ہم کھریں تو پھر ہمیں کوشش کرنے چاہئے کہ اپنی ذات کو سامنے رکھے اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و مرقات ہمیں عطا فرمائے وحفر دعوائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ